موسیقی یہاں پہ موجود ہیں جو کہ بہت ہی ماشاءاللہ نام کما چکے ہیں کانے کے علاقے میں ملک ستار صاحب ان سے بھی جانیں گے گرین کیپ کے عمام کے ساتھ یہ کیسے کھڑے ہیں جی ملک صاحب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ شوق سے احتجاج نہیں کر رہے یہ مجبورن احتجاج کر رہے دن بارہ بجے گیارہ ہزار کے بی کی تاریں کار لی جاتی ہیں نامعلوم ملک مان کے خلاف تھانہ نشتر میں اپلیکیشن دی جاتی ہے سوہ دوپہر سے لے کے اب تک محکمہ وابٹا کے کان پہ جون تک نہیں رینگ رہی یہاں سے چند گز کے فاصلے پہ سی او چیف لیسکو شاہد حیدر کا گھر ہے ہمارے گھر کے پاس کانہ نو میں ان کو بھی اس سارے معاملات کی انفرمیشن مجود ہے اس کے باوجود چودہ سو سے اٹھارہ سو گھر ہے جن کی بجلی آدھا دن سے بند ہے لوگ گھروں میں محصور ہیں پچے عورتیں سب محصور ہو کے بیٹے ہوئے ان کو ترس نہیں آرہا یہ تمام کا تمام عملہ کریپٹ ہے آپ تینوں ڈویزنوں میں چلے جائیں کانہ سب ڈویزن سوفی آباد حمزہ سب ڈویزن ان کو آشیر باد ہے سی او صاحب کا اور یہ تمام کے تمام کریپٹ ہے آپ گردوں نوہ میں چلے جائیں فیکٹریوں کے اندر یہی لوگ لاکھوں یونٹ مہانہ چوری کروا رہے ہیں وہ یونٹ بھی انہی لوگوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیے جا رہے ہیں تمام کنزیومروں پہ وہ یونٹ ڈیوائیڈ کیے جائیں ان لوگوں کے ساتھ یہ سخت زیادتی ہے ہم اس چیز کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم کانہ سیائے ہیں ان کے لیے کہ ان کے ساتھ اگر آج ہو رہا ہے دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ بادو کے ساتھ بادو جوڑ کے چلے تب ہمیں ہمارے حقوق ملیں گے ایکسین صاحب اوورسیر صاحب اور چیف لیسکو شاہ دیادر صاحب توجہ کریں ان لوگوں کا یہ مسئلہ بجلی کا فیل فور حل کیا جائے تاکہ روڑ کھلے جو لوگ پھتے ہیں انہیں بھی اپنی منزل پہ جانا ہے یہ روڑ تب تک نہیں کھلے گا جب تک ان کو بجلی نہ دی جائے گی اس وقت میرے ساتھ ہے ایڈوکیٹ شہباز صاحب بھی موجود ہیں جو کہ گرین کیپ کے ہی رہائشیں ان سے بھی جانتے ہیں جی شہباز بھائی بتائیے گا بسم اللہ بیسکلی یہ وابڑا کی کھلے آم سرے آم بدماشی ہے اور ایس ڈیو صاحب نے کہہ دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں میں آپ کی بجلی بحال نہیں کروں گا دیکھیں چار بجے کی لائٹ گئی ہوئی ہے اور دو صرف یہاں سے مین کٹی ہوئی ہے جان بوجھ کر انہوں نے کٹی ہیں حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے اگر ان کی لڑائی ہے کسی فرد بحث ہے نہ کہ کسی گرین کیپ کے بندوں سے یہ پورا اہلیانے گرین کیپ یہاں پہ روڈ پہ کھڑا ہوا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ ہمارے مسئلوں کو حل کیا جائے جب لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو تب یہاں پہ نہیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ کہاں کے رہائشی ہیں یہ گرین کیپ کے رہائشی ہیں یا گرین کیپ کے باہر کے رہائشی ہیں ووٹ تو سب سے مانگا جاتا ہے ووٹ کے لیے تو یہ سب لوگ آ جاتے ہیں لیکن جب ان کا ایک اجتماعی مسئلہ بجلی کا چل رہا ہے اور پچھلے پانچ چھ سال سے چل رہا ہے اس کے لیے کوئی نہیں کوئی سیاستدار نہیں کوئی لیڈر نہیں کوئی کچھ نہیں بس ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں سے باقی ان لوگوں کا کوئی ہم سے لینا دینا نہیں ہے ہم مریں ہمارے بچے مریں ہم یہاں پہ جو مرضی ہو ہمارے ساتھ ہر آئے روز بجلی کا مسئلہ گرین کیپ میں ہے ایکسین ایس ڈی او سرعام بدماشی کر رہا ہے اور پیسوں کے ڈیمانڈ کرتا ہے یہ غریب آدمی تین تین مرنے والے پانچ پانچ مرنے والے کہاں سے اتنی ان کے لیے پیسے لے کے آئے ہیں کہاں سے رشوت دیں روک بلو ہمارے مسجدوں کے جو ہیں کنیکشن بند کر دی ہیں ہمارے نئے میٹروں کے کنیکشن بند کر دی ہیں یہ سارے عوام جو یہاں پہ گرین کیپ کی کھڑی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی ایک میٹر اگر پچھلے پانچ سال میں لگا ہو تو مجھے بتائے یا آپ لوگوں کو بتائے سرعام بدماشی ہو رہی ہے اس ایک لاہور کے ایسے علاقے میں جہاں پہ شہباز شریف جو صاحب کا وزیعظم یہاں سے جناب اپنے امینے کے حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں ان کے باقی ہواری لڑتے ہیں تو کیا یہاں پہ اتنا ظلم لوگوں کے ساتھ کہ ایک میٹر کے لیے ایک غریب آدمی لاکھوں روپے کی رشوتیں ظلم ہو رہا ہمارے ساتھ ہم بتا نہیں سکتے آج یہ میرے بھائی سب اس لیے نکلیں کہ ہم غریبوں کا ہماری مدد کریں ہمارا کیا ظلم ہے ہمارا یہی ہمارا ہمارا یہی قصور ہے کہ ہمارا ساتھ اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ ہم لاہور کے ایک میڈ میں رہ رہے ہیں اور گرین کیپ ایک لاہور کا میڈ ایریا ہے اگر یہاں پہ یہ ہے تو باقی مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہوگا اور حالانکہ گرین کیپ کے غریب آوان ڈبل ٹیکس دے رہے ہیں اس دفعہ جو بیل آئے ہیں آپ بلکل کا بلکہ بلکی ریشو چیک کر لیں ڈبل سے ٹپل بل دے رہے ہیں اور گرین کیپ کی غریب آوان کا کیا خصور ہے کہ اس کا کنیکشن مکتا کیا گیا ہے سر اس کی پیچھے وجوہ کیا ہے کہ بل ناچامہ کروانے کی وجہ سے یا سوسائٹی کی کسی پرابلم کی وجہ سے آپ میرے بھائی ہیں آپ گرین کیپ کا کوئی بھی بل اٹھا کے دیکھ لیں اگر ہنڈر پرسنٹ گرین کیپ کے بل آرہے ہیں اس میں نائنٹی پرسنٹ لوگ جو اپنے تائم پہ بل پہ کر رہے ہیں اگر ہم لوگ اپنے ٹین پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو اپنے تائم پہ پہ نہیں کرتے وہ ویڈ جرمانہ بل پہ کرتے ہیں اگر ہم لوگ گرین کیپ کا بل پہ نہیں کرتے تو پھر ان کا حق ہے ہماری گرین کیپ پہ یہ بجلی کا کنیکشن بھونکتہ کرے اگر ہم لوگ اپنا ٹیکس بھی بیک کر رہے ہیں بل بھی ٹائم سے بیک کر رہے ہیں اس دفعہ گورنمنٹ نے تھرٹی ڈیز کی بجائے فورٹی فائیو ڈیز کا بل بیجائے میرے پاس ایسے بل موجود ہے جو کہ فورٹی فائیو ڈیز کے ہیں یہ کون سا لا ہے یہ کون سا قانون ہے کہ یہ پنتالیس دن کا بل جو ہے وہ گرین کیپ کے باسیوں کے بیج رہے ہیں اگر ہم بل ٹائم سے بیک کر رہے ہیں تو پھر ان کا کیا رائٹ بنتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا کے کنیکشن منکتہ کریں میں گورنمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا کنیکشن فیل فور بحال کیا جائے ابھی ہم نے فروزپور روڈ کی ایک روڈ بلا کی ہے انشاءاللہ اگر ہماری سوسائٹی کا کنیکشن بحال نہیں کرتے تو ہم فروزپور روڈ کی دونوں سائٹیں بلوگ کریں گے اور انشاءاللہ جب تک ہمارا یہ کنیکشن بحال نہیں کریں گے ہم تاحال روڈ بلاک جاری رکھیں گے میرے ساتھ اس ٹائم مرزا مہیدین صاحب بھی موجود ہیں جو کہ ایک ایڈوکیٹ ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ بجلی کا کنیکشن کاٹا گیا ان کا کیا مطالبات ہیں اور کب تک یہ روڈ بلاک رہے گا جی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے سارے بھائیوں کو اسلام پیش کرتا ہوں یہ ایکچلی گورنمنٹ بہت زیادی کر رہی ہے کہ گریم کیپ سوسائٹی کے ہر بندہ بل جمع کر آ رہا ہے لیکن پھر بھی ان گریبوں کا میٹ اور بجلی کا جو ہے کنیکشن وہ کٹا جا رہا ہے میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ یار کم از کم ہر چیز تو چھین لی ہے کم از کم بجلی تو دے دیں تاکہ وہ سکون سے سو دو سکے سر یہ مختلف پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں اتجاج ہو رہے ہیں یہ سیراو آور بلنگ کے وجہ سے ہو رہے ہیں آور بلنگ کا مقصد یہ یا کہ دس دنوں کے وجہ یا ایک تیس دنوں کے بجائے پنتالیس دنوں کی بلنگ عوام کو بھیج رہے ہیں یہ نائن صافی ہے سر میری جان یہاں پہ ہر چیز نائن صافی ہو رہی ہے یہ ایکچلی دو سو یونٹ سے ایک یونٹ بھی اوپر ہو جائے گا نا تو چار سو یونٹ کا یہ بل کٹیں گے تو میری ان سے روکیسٹ ہے کہ عوام کو اتنا نہ کریں کہ عوام سڑکوں پہ نکلائے جیسے یہ عوام نکلی ہے تو میری میری روکیسٹ ہے کہ ان غریب عوام کو کوئی ریلیو دیں تاکہ یہ سکون کی نیس ہو سکیں اور کم از کم کم از کم یہ جو جو غریب لوگ ہیں ان کو سکون مل سکے ہر چیز کی طرف سے تو آپ نے ان کو برباد کر دیا کم از کم بجلی کی طرف تو سکون دے دیں تو میری میری گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان سے روکیسٹ ہے کم از کم ان کو اتنا دور ریلیف دیں تاکہ یہ سکون سے سو سکے آرڈر ابھی میرے ہاتھ میں دی ہیں میں آتف علی چودری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ابھی میرے کسی پیارے بھائی نے وہ فاقی محترس پنجاب کے آرڈر میرے ہاتھ میں دی ہے انشاءاللہ تعالی میں صحافی بھائیوں سے بھی یہ شیئر کروں گا اور میں صحافی بھائیوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے یہاں پہ آکے ہماری حدمت کی یہ وفاقی محتضب پنجاب کا وفاقی محتضب کا آرڈر ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ گرین کیپ کے باسیوں کو جینے کا حق ہے اور ان کو بجلی کی فراہمی دی جائے اس کے باوجود اگر ایسٹیو اور ایکسین کو لکبہ ڈویزن اگر حرام زدگی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کا گیرے بان ہمارا ہاتھ ہوگا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے اگر کوئی بیل پیڑ نہیں ہوتا تو اس کا کنیکشن کاٹا جاتا ہے اس کا میٹر کاٹا جاتا ہے یا افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے الیون کے بھی جو ہے یارہ نظر کے بھی وہ صبح کاٹی ہے اور ابھی تک اس کا کنیکشن نہیں ہے یہ بدماشی ہے بابٹہ والوں کی کہ صبح انہوں نے تین پول سے الیون کے بھی کاٹ کے فرار ہو گئے روو چکر ہو گئے اور اس کے بعد ابھی تک انہوں نے ہماری نہ تو کوئی کال سنی ہے نہ ہی کوئی بابٹہ کا بندہ ادھر آیا ہے اور نہ ہی کوئی ماری بات سننے کے لیے تیار ہے تو میں اپنی حکومت سے التجاہ کرتا ہوں پجاب سے اور وفاق سے کوئی خدا کے لیے ناکل لیں اور یہ اس سوسائٹی پہ کوئی رحم و کرم کریں اور ہماری سپلائی کو چالو کیا جائے ناظرین آپ نے ان سائلین کی گفتگو بھی سنی کہ کسی وجہ کے باوجود ان کا سوسائٹی کا کنیکشن کار دیا جاتا ہے ان کا مطالبہ ہے گورمنٹ آف پاکستان گورمنٹ آف پنجاب سے کہ جب تک ان کی سوسائٹی کی بجلی بحال نہیں کی جائے گی یہ روڈ کی بلوکیج نہیں کھولی جائے گی